اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایچ پاک انبوکسنگ یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کے موبائل فون کا بیک ہوم یا ریسنٹ بٹن خراب ہو چکا ہے بلکل بھی ورک نہیں کرتے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ انہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ سب سے پہلے گوگل پلے سٹور کو اوپن کر لیں گوگل پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ سرچ بار میں لکھیں نیویگیشن نیویگیشن بار اس کے بعد آپ سرچ کر دیں جیسے آپ سرچ کریں گے تو پہلے ہی نمبر پر آپ کو ایک اپلیکیشن مل جائے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں نیویگیشن بار بیک ہوم ریسنٹ بٹن دوستو کر ہم اس کی ریٹنگ کی بات کریں 4.1 اس کی ریٹنگ ہے اور 5 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے سمپلی آپ نے یہاں پر اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پر آپ نے گو ٹو سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے ایکسیس بیلیٹی میں اس کو پرمیشن دینی ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گا نیوگیشن بار آپ نے اس کو یہاں سے آن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی دوسرے یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بیک ہوم اور ریسنٹ کا بٹن انیبل ہو چکا ہے یہاں سے اگر ہم اس کو آف کرتے ہیں تو یہ ڈیسیبل ہو جائیں گے اگر آن سے ہم آن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نیچے شو ہو جائیں گے سب سے پہلے اپشن آپ کو مل جاتا ہے اس کی ہائٹ کا یہاں سے آپ اس کی ہائٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگلا اپشن اس میں مل جاتا ہے آپ کو بیک گراؤنڈ کلر کا بیک گراؤنڈ کلر میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اس کی ٹرانسپیرنسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا کم کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں یہ ڈارک ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر سیلیکٹ پر کلک کریں اگلا اپشن اس میں مل جاتا ہے بٹن کا کلر کا یہاں پر آپ بٹن کے کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں یلو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں نیچے چینج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اگلا اپشن اس میں مل جاتا ہے وائبریٹ آن ٹچ جیسے آپ ان بٹن کو ٹچ کریں گے تو یہ آپ کمبائل فون وائبلیٹ ہوگا دوسری یہاں پر ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اگر ہم اس ہوم کا بٹن جیسے میں نے پریس کیا تو یہاں پر دیکھیں یہ سب کچھ کلوز ہو گیا تو ابھی ہم جائے وہ جو موبائل کے اپنے بیک ہوم اور ریسنٹ بٹن ہے وہ یوز نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس اپلیکیشن کے جو بٹن کر رہا ہے ہم وہی یوز کر رہے ہیں یہاں پر اگر آپ ریسنٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا دوستو یہ بائی ڈفالٹ ہواوے کی سیٹنگ کی طرح ہوگا اگر آپ یہاں پر سمسنگ کی طرح کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ سویک بیک انڈ ریسنٹ بٹن کو آپ آن کر دیں تو یہاں پر دیکھیں بیک سائیڈ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر آ جائے گی اور ریسنٹ بٹن جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پر چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو آٹو ہائیڈ کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پر اگر آپ اس کو ٹائم کے ساتھ ڈوریشن اس کے سلیکٹ کر لیں گ بعد یہ ڈیسیبل ہو جائے گا مطلب ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ڈیسیبل کیا ہے بائی ڈفالٹ ڈیسیبل ہی ہوتا ہے یہاں سے آپ ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو چیک کروانے کے لیے ایک سینکڈ لگا دیتا ہوں دیکھیں ایک سینکڈ یہ بعد یہ یہاں پر ہائیڈ ہو چکا ہے اوکے اس کے بعد اگلا آپشن اس میں آپ کو ایکشن کا مل جاتا ہے یہاں پر آپ چیک کر لیجئے گا اپنے حساب سے سائیٹنگ دینا چاہیں تو یہ اگلا آپشن اس میں تھیم کا مل جاتا ہے ان میں سے آپ کوئی بھی تھیم یوز کر سکتے ہیں تو اس کا پرو ورزن بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ یوز کیجئے اوکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ